پھر اعتقاف کے دوران اعتقاف کی مناسبت سے مزامین ارس کیے جاتے رہے اب اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جاتا ہے تکمیل ایمان پر بات چل رہی تھی کہ ایمان کی جو تکمیل ہے وہ کس طرح سے ہو اور نور ایمان انسان کو کس طرح سے حاصل ہو کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان کیا ہے کہ جب یہ نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے اس کی پہچان کیا ہے تاکہ ہم بھی پہچان سکیں کہ کیا علامت ہے کیا پہچان ہے آپ نے فرمایا کسی علامت یہ ہے کہ اس دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے جی کھٹا ہو جاتا ہے دھوکے کے گھر دنیا سے جی کھٹا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ والے گھر یعنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور موت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے تو جس انسان کی زندگی ایسی نظر آئے کہ جس میں دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت کی تیاری ہو اور موت کی تیاری میں وہ لگا ہوا ہو آخرت کی گھر کی رغبت اس کے دل میں ہو جیسے ایک مسافر کہیں سفر پر جاتا ہے تو سفر میں اسے لاکھ آلہ سے آلہ سہولیات مل جائیں لیکن اسے اپنا گھر یاد آتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے لوٹ کر اپنے گھر جانا ہے اپنا وطن اپنا گھر اس گھر سے اس وطن سے اسے ایک انس ہوتا ہے دبیت مانوس ہوتی ہے تو اسی طرح مومن کا جو اصلی گھر ہے وہ دنیا نہیں ہے وہ آخرت ہے وہ جنت ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اس گھر کو یاد رکھنا چاہیے اور اس گھر کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس کے تیاری بھی کرتا ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ وہ آخرت کا جو گھر ہے جو کہ اصلی گھر بھی ہے وہ خالی باتیں بنانے سے نہیں ملے گا اس کے لئے مجھے کچھ کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا گناہوں سے بچنا ہوگا کیونکہ گناہ اور نافرمانی کے ساتھ انسان اس راستے کو کھوٹا تو کرتا ہے خراب تو کرتا ہے رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور اس کے حصول کو مشکل بنا لیتا ہے ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے ساتھ تو گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا احتمام کرنا پڑتا ہے اور جب آدمی اس طرح سے زندگی کو گزارتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر گناہ کا ترک بھی ہے اور نیکیوں کا احتمام بھی ہے تو یہ علامت یہ پہچان اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے رہتا تو اس دنیا کے اندر ہے اس دنیا کی نعمتوں کو برتا ہے استعمال کرتا ہے تجارت بھی کرتا ہے ملازمت بھی کرتا ہے بیوی بچے بھی ہیں گھر بار ہیں سب کچھ ہے لیکن سب کے درمیان رہتے ہوئے یہ سب کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اس آخرت کے اصلی گھر کو یاد رکھا ہوا ہے یہ اس کی تیاری کے اندر لگا ہوا ہے اور ہمیں اس تیاری میں لگ جانا چاہیے آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتا ہی ہے کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اس لئے اپنی صلاحیتوں کو اپنی توانائیوں کو اپنے وقت کو یہ بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی انسان کی صلاحیت ہے اس کی قوت اور توانائی ہے اس کا وقت ہے بڑی نعمتیں ہیں تو ان صلاحیتوں کو دنیا کے لئے کھپا دیتے ہیں کس دنیا کے لئے جس دنیا کو شوڑ کر جانا ہے دنیا جو دھوکے کا گھر ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کے لئے اسباب کو اختیار تو کرے کاروبار بھی کرے ملازمت بھی کرے تجارت ملازمت اس سے منع نہیں کیا جاتا شادی بی بی بچے گھر بار اس سے منع نہیں کیا جاتا لیکن اس سب کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے اصلی گھر کو نہ بھولے اور اس گھر کی تیاری کے اندر لگا رہے کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے زندگی بار بار نہیں ملا کرتی اب یہ ایک محلت جو ملی ہے اس ایک محلت کو جتنا کارامت بنا لے اتنا اس کا فائدہ وہاں پہ حاصل کرے گا اور اگر اس محلت کو ضائع کر دیا کیونکہ انسان دھوکے کے اندر مطلع رہتا ہے شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے نیکی کا موقع آیا تو نفس نے بہانہ بنا دیا کہ ابھی تو بہت مصروفیت ہے ابھی تو فلان کام ہے ابھی تو فلان کام ہے تو نیکی کو ٹال دیا گناہ کا موقع آیا نفس کو لذت اور مزہ آیا نفس نے کہا کہ ابھی تو کر لے بعد میں توبہ کر لے نا ابھی تو بڑی لمبی عمر پڑی ہے ابھی تو کچھ عیش و مستی کے ساتھ گزار لے پھر بعد میں توبہ کر لے نا تو جب گناہ کا موقع آیا تو جب بھی اپنے نفس کی بات کو مان لیا اپنے جی کی بات کو مان لیا اس لذت اور شہوت کو پورا کر لیا اور جب نیکی کا موقع آیا تو نیکی کا کرنا اس نفس پر ایک بوجھ ہے شاخ ہے وزن ہے اس سے بھی بھاگتا ہے کتراتا ہے تو کہا کہ اچھا صبح کریں گے شام کریں گے آج کریں گے کل کریں گے اور اس کے بعد وہ بھی رخصت اس لیے نہ کسی نیکی کے موقع کو ٹالنا چاہیے جب کسی نیکی کا موقع آ جائے ہمت کر کے اس نیکی کو انجام دینا چاہیے اور وہ چاہے معمولی سے معمولی نیکی کیوں نہ ہو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ جس نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور چھوٹا سمجھ کر ہم ترک کر رہے ہیں تو یہ دو حالت سے خالی نہیں ہے مجھے دیتھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا ذریعہ بن جائے گی چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا ذریعہ بن جائے گی طبیعت نیکی کی عادی ہو جائے گی بڑی نیکی کا راستہ کھل جائے گا اور دوسرے یہ کہ جس نیکی کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور معمولی سمجھ کر ٹال رہے ہیں کبھی وہ نیکی اس خلوص کے ساتھ عدا ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عامال ایک طرف رکھے رہ جاتے ہیں اور وہ معمولی سی نیکی کام آ جاتی ہے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لئے مجدد حانوی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ بھائی کسی نیکی کو حقیر مت جانو کسی نیکی کو معمولی مت جانو بس جب موقع آئے کر گزرو نہ معلوم کونسی نیکی پسند آ جائے اور ہمائے کے قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف رکھی رہ جائیں گی اور اگر پسند آ جائے تو ایک فاہشہ عورت کا کتے کے بچے کو پانی پلانا پسند آ جائے اور وہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے تو نیکی کے معاملے میں سستی اور غفلت نہیں لیکن نفس کیا ہے ٹال مڈول کرتا ہے نیکی کو ٹالتا ہے ٹالتا ہے اور ٹال ٹال کر اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ پھر نیکی کرنے سے انسان کو وحشت سی ہونے لگتی ہے ایک نامانوسیت طبیعت کے اندر بس جاتی ہے کہ جہاں نیکی کا موقع آیا اور فوراں جو ہے وہ طبیعت میں بس پریشانی سی ہوئی اور پیچھ ہٹ گیا آپ دیکھ لیں کہ بھی آپ ریل میں سفر کریں بعض لوگ نماز کے پختہ عادی ہوتے ہیں دوران سفر بھی نماز پڑھتے ہیں اب پاس بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہم پر بھی نماز پرز ہے لیکن چونکہ طبیعت اس سے معنوس نہیں ہے اس لئے نیکی کو ٹال دیتے ہیں حالکہ یہ وقت ہے نماز کے پڑھنے کا اس پریزے کو ادا کرنے کا اور پھر اس نیکی کی انجام دہی میں کبھی کسی سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے مجدیتھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مہمان آئے اور اللہ والوں کے دل پر اللہ کی طرف سے علوم کا الہام ہوتا ہے آمد ہوتی ہے اور ہر ایک کے حسبحال ہوتی ہے پرین سے سفر کر کے پہنچے تو حضرت نے سوال کیا کہ بھئی جب نماز کا وقت آیا تو تم نے نماز پڑھی کہا کہ حضرت نماز کا وقت آیا تو میں نے نماز نہیں پڑھی نماز خضا ہو گئی پوچھا کیوں نہیں پڑھی کیوں خضا ہو گئی کہا کہ وہاں سب غیر مسلم بیٹھے تھے سب ہندو بیٹھے تھے تو اگر میں نماز پڑھتا تو وہ میری نماز کا مزاق اڑاتے نہ معلوم کیا سمجھتے اب یہ کیا تھا نفس کا قید تھا نفس کا جال تھا اس تنہا سے نفس پساتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو اس لئے میں نے نماز نہیں پڑھی وہ جدیتھانوی رحمت اللہ علیہ کو بہت رصہ آیا اور ہمائے کہہ وہ تو ہمارے ایمان پر بھی ہستے ہیں ہمارے ایمان کا بھی مزاق اڑاتے ہیں تو کیا تم ان کی وجہ سے اپنے ایمان کو بھی چھوڑ دوگے اٹھاؤ بستر نکلو خانکہ سے اسی وقت بستر اٹھایا اور خانکہ سے نکال دیا کہ اتنا متاثر ہونا دوسروں سے تو نہ کبھی نفس کی سستی کی وجہ سے نیکی کو چھوڑنا چاہیے اور نہ کبھی کسی سے متاثر ہو کر نیکی کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ عمل اللہ کے لئے کرنا ہے مخلوق کے لئے نہیں کہ نہ کسی مخلوق کی وجہ سے کوئی عمل کرے اور نہ مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے تو یہ جو نفس کا جو قید ہے نا نفس کا جو جال ہے اس سے بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اس نور ایمان کی علامت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ دنیا سے جی کھٹا ہو جاتا ہے جی کھٹا ہو جاتا ہے کھٹا ہونے کا مطلب کیا ہے کھٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں کو بلکل ترک کر دیتا ہے کاروبار اور ملازمات بیوی بچے سب کو چھوڑ دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کھٹے سے مطلب یہ ہے کہ ان سے دل نہیں لگاتا دل نہیں لگاتا وہ چیزیں دل کے اندر بسی بھی نہیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں اللہ کی یاد سے اسے غافل نہیں کرتی چیز تو دنیا از خدا غافل بودن نیک و مار و نقرہ و فرزند و زن کہ دنیا کس چیز کا نام ہے دنیا یہ مال و دولت سونا چاندی مولاد اس کا نام دنیا نہیں ہے چیز تو دنیا از خدا غافل بودن دنیا ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام کہ ایک آدمی اگر محلات کے اندر ہے عالی شان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر ہے وہ نعمتیں اس کے لئے مددگار ہیں آخرت کی ترقی کا ذریعہ ہے تو نعمتیں مزر نہیں ہیں دنیا کی آسائش اور آرائش مزر نہیں ہیں لیکن اسے اللہ کی یاد کا ذریعہ بنانا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں انسان کے لئے آزمائش اور امتحان ہوتی ہیں کہ دنیا کا مال و دولت ملے دنیا کی آسائش ملے تو اللہ کی یاد اور بڑھ جانی چاہیے جب اللہ کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں اللہ کی یاد بھی تو بڑھنی چاہیے نا لیکن چونکہ یہ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں انسان ان چیزوں کے اندر ایسا منہمک ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیتا ہے اس کی اطاعت کو زندگی سے نکال دیتا ہے تو یہ چیزیں آزمائش اس کے لئے بن جاتی ہیں اس لئے ہر ہر نعمت کو اللہ تعالی کی یاد کا ذریعہ بنانا چاہیے اور وہ یاد کا ذریعہ جب بنتی ہے کہ دینے والے کو یاد رکھا جائے اور اس نعمت کو دینے والے کی منشاہ میں استعمال کیا جائے اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے یہ وجود کس لئے دیا ہے اس وجود کی نعمتیں کس لئے دیں اگر اس دینے والے کی یاد دل کے اندر ہے تو پھر زبان کا استعمال بھی سوچ کر ہوگا کہ مولا کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے پھر نظر کا استعمال بھی احتیاط سے ہوگا کہ کہیں غلط نظر نہ پڑ جائے میرا مولا ناراض نہ ہو جائے پھر کسی سے میل ملاقات کے اندر بھی احتیاط ہوگی کہ کہیں یہ میل ملاقات خسارے کا ذریعہ نہ بن جائے کسی نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے کس لئے ہوگی کہ اس محبوب کی یاد دل کے اندر ہے اس کی نعمت کی قدردانی ہے مقصد زندگی کو پہچانا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے کسی کھیل تماشے کے لئے پیدا نہیں کیا لہو والعب کے لئے پیدا نہیں کیا مجھے تو اللہ نے اپنی یاد کے لئے پیدا کیا ہے تو جو میرا پیدا کرنے والا رب ہے جو مجھے نعمتیں دیتا ہے جو میرا محسن بھی ہے خالق اور مالک بھی ہے تو مجھے تو اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیے اس رب کو کیسے ناراض کر دوں یہ سوچ اور یہ فکر دل کے اندر جس کے راسے ہو جاتی ہے تو گویا کہ اسے ایک تریاغ مل جاتا ہے جیسے سامپ پکڑنے والے سپیرے ہوتے ہیں نا کوئی عام آدمی تو سامپ پکڑ کے دکھائے سامپ اسے ڈسے گا زہر اندر چڑے گا مر جائے گا لیکن سپیرہ پڑی آسانی جیسے سامپ کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ اس لیے وہ بے کھٹک پکڑ لیتا ہے کہ اس کے پاس اس کا تریاغ موجود ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ اگر سامپ نے مجھے ڈسا میں اس کے تریاغ کو استعمال کروں گا بس اس کا زہر ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا اس کی مثال ایک زہر کی ہے اور اس کا تریاغ کیا ہے یہ دنیا کا مال اور دولت دنیا کی آسائش جو چیز بھی اللہ سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے یہ پوائزنِ زہر ہے یہ جو اللہ سے غافل کر رہا ہے اس کا تریاغ کیا ہے اس کا تریاغ اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد ہے کہ وہ اللہ کی یاد دل کے اندر بس جائے پھر یہ دنیا اس کے لئے مزر نہیں ہے دنیا نقصان کی چیز نہیں ہے کیونکہ یہی تو دنیا تعلق معلہ کا ایک ذریعہ ہے سبب ہے اس دنیا کے اندر ہے تو سب کچھ ہے اور جب دنیا سے گیا تو سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گئے اب نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کوئی اللہ اللہ کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی صدقہ ہے نہ خیرات ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دنیا ہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں رہ کر اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کے قرب کے مراتب کو تیہ کر سکتا ہے تو دنیا اپنی ذات کے اندر بری نہیں ہے کہ دنیا تو ایک راستہ ہے راہ گزر ہے اس راستے اور راہ گزر سے گزر کر آدمی اپنے محبوب تک پہنچتا ہے اس کا قرب اس کا لقا اس کا وصال حاصل کرتا ہے تو یہ راہ گزر ہے راستہ کبھی برا نہیں ہوتا لیکن محروم وہ ہوتا ہے کہ جو راستے کو تیہ کرنے کے بجائے راستے کے مناظر کے اندر اُلج جائے راستے کے اچھے مناظر کو دے کر اُلج جائے اور اُلج کر اسی کے اندر مشہول ہو جائے اور منزل پر پہنچنے سے رہ جائے یہ محروم ہے یہ بجائے راستہ تیہ کرنے کے یہ تو راستے کے مناظر کو دے کر اُلج گیا اس لئے مولانا الروم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ بہت سے لوگ ایک بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے تو کسی جزیرے پر بہت خوبصورت جزیرہ تھا جہاز کے کپتان نے جہاز کو روکا اور اعلان کیا کہ بھائی اتنے گھنٹے ہمارا یہاں پر اسٹے ہیں اتنے گھنٹے یہ جہاز کڑا ہوگا جس نے اپنی کو ضروریات پوری کرنی ہے نیچے اتر جائے اپنی ضروریات کو پورا کر لیں لیکن ٹھیک اتنے بجے یہ جہاز یہاں سے روانہ ہو جائے گا اب لوگ نیچے اتر گئے بہت سے لوگ تو اپنی ضروریات کے اندر لگ گئے کہ ہمیں سفر کے دوران کس چیز کی ضرورت ہے انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کیا اور واپس آ کر اس بحری جہاز میں بیٹھ گئے اور چونکہ وہ سب سے پہلے واپس آئے تو جہاز میں جگہ بھی ہو بیٹھنے کی ان کو اچھی مل گئی پھر کچھ اور لوگ تھے وہ کہیں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے لیکن انہوں نے خیال تھا کہ ہاں اس وقت پہ واپس جانا ہے اس وقت پہ بحری جہاز کو چلنا ہے تو وہ بھی جیسے جیسے پہنچ گئے اور آ کر بحری جہاز پر سوار ہو گئے لیکن انہیں کچھ کم درجے کی جگہ ملی لیکن مل گئی سوار ہو گئے اور بعض لوگ وہ تھے کہ جو اس جزیرے کی خوبصورتی اس کی سینریہ اس کے مناظر اس میں ایسے منہمک ہوئے کہ انہیں احساس ہی نہ رہا کہ وہ جہاز کو روانہ بھی ہونا ہے اس کا وقت نکلا جاتا ہے بس ایسے منہمک ہوئے کہ ادھر جہاز نے بگل بجایا اور ادھر وہ چل دیا اپنے وقت پہ چل دیا اب یہ اس جزیرے کے اندر رہ گئے جب رات ہوئی جنگلی جانور آئے انہیں چیٹ پھاڑ کر کھا گئے تو یہ حکایت بیان کر کے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا سے بقدر ضرورت لیتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری کے اندر لگے رہتے ہیں اور اس آخرت کی سواری کو مس نہیں کرتے اور چونکہ وہ آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں تو اس لیے وہ درجے کے اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں کہ انہیں اچھے درجات مل جاتے ہیں جیسے وہ مثال کہ جب سب سے پہلے لوٹ آئے اپنی ضروریات کو پورا کر لیا اور سب سے پہلے آ گئے اس بہری جہاز میں بہت اچھی جگہ بیٹھنے کی مل گئی یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے دل سرد ہوتا ہے آخرت سے دل چسپی ہوتی ہے دنیا سے دل چسپی نہیں ہوتی اس لیے آخرت میں اچھے مراتب کو پا لیتے ہیں پھر دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی رغبہ دنیا کی چمک دمک کی پیچھے بھاگتے تو ہیں لیکن کچھ آگے چل کے خیال آتا ہے کہہ رہے کیا زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے آگے انجام کیا ہوگا کہیں یہ جہاز نکل نہ جائے پھر جو تھوڑی بہت محلت ان کے پاس ہوتی ہے اس میں کچھ رو دھو لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں کچھ نیکیوں کا احتمام کر لیتے ہیں ان کو بھی کچھ بہتر جگہ مل جاتی ہے یعنی ان کا بھی کچھ کام بن جاتا ہے کہ وہ سوار تو ہو جاتے ہیں لیکن تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بلکل بھی خیال نہیں کرتے کہ ہماری منزل کوئی اور ہے کہیں اور جانا ہے بس دنیا ان کے حواس پر سوار ہے کس کے لیے جی رہے ہیں دنیا کے لیے اور جب مرتے ہیں تو دنیا ہی کے ساتھ مرتے ہیں اللہ کی یاد اللہ کا ڈر اللہ کا خوف کوئی نیکی کا زخیرہ ان کے پاس نہیں ہوتا بس ایسے لوگ پھر جہنم کا ایندن بن جاتے ہیں جن کی خبر بھی خراب ہوتی ہے جن کا حشر بھی خراب ہوتا ہے جن کی موت بھی بری ہوتی ہے کہ جب زندگی اللہ کی غفلت کے ساتھ گزار دی بغیر آخرت کی تیاری کے گزار دی تو بھلا موت کیسے اچھی ہو سکتی ہے موت تو اسی کے اچھی ہوتی ہے کہ جو زندگی کو اللہ کی یاد کے ساتھ گزارتا ہے ذکر اللہ کے ساتھ گزارتا ہے کیونکہ انسان کی جو موت کا وقت ہے وہ اس کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے پوری زندگی کا نچوڑ آ کر ایک نکتے پر آ کر رک جاتا ہے اور وہ نکتہ موت کا نکتہ ہے جو کچھ ساری زندگی میں کرتا رہا وہ ساری کیفیات سارے احوال موت کے وقت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اگر اچھے اعمال تھے اچھے احوال بھی ہوں گے اور اگر برے اعمال تھے تو برے احوال ہوں گے اور اس برے احوال سے جو واسطہ ہے وہ موت کے وقت پڑے گا آج سمجھتے کہ بس کوئی معمولی سی بات ہے جیسے چاہے زندگی گزار لو اور یہ جیسا عمل ہوگا ویسا موت کے وقت تیرا واسطہ بھی پڑے گا کیونکہ احوال تو موت کے وقت آ رہی ہوں گے زندگی تو گزر جائے گی کیا اس برے احوال کو تو برداش کر سکے گا ایک نہیں سیکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ ایسی زندگی گزاری غفلت کی زندگی اللہ والعب کی زندگی کہ موت کے وقت اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا کلمے کی تلقین کرتے ہیں لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آتا کیوں کہ برے احوال اس کے اوپر مسلط ہیں اور اس وجہ سے ہیں کہ زندگی برے اعمال کا شکار تھی اب وہ برے احوال ہیں اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی اس زندگی کو کوئی بیکار نہ سمجھے اس کو معمولی نہ سمجھے یہ غیر معمولی ہے جیسی تمہاری زندگی ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسی تمہاری زندگی ویسی تمہاری موت اور جیسی تمہاری موت ہوگی اسی حال میں تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گی اچھی موت ہوگی اللہ کی یاد کے ساتھ ہوگی اچھے حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور اگر اللہ نہ کہے کہ غفلت کی موت ہوئی تو پھر غفلت کی حالت کا انجام سوچنے کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کیا رسوائی ہوگی اس لئے بات یہ چل رہی تھی کہ آخرت کا جو اصلی گھر ہے اس آخرت کے اصلی گھر کو یاد رکھنا چاہیے اسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور جب اس کی یاد پکی سچی دل کے اندر ہوگی تو اس کا تقاضی ہے کہ اچھا عمل بھی کرنا چاہیے جب آدمی کوئی اچھی چیز خریدنا چاہتا ہے اس کی اچھی قیمت بھی ادا کرتا ہے اچھی قیمت بھی ادا کرتا ہے اچھے بیرانڈ کی کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو اس کی اچھی قیمت بھی دیتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ بیرانڈ ہے اس کی قیمت یہی ہے مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہے تو بھائی جب جنت کا گھر چاہتا ہے جنت کا ٹھکانہ چاہتا ہے اس کی کوئی قیمت بھی تو ادا کرنی ہوگی نا وہ مفت میں تو ملنے والی نہیں ہے اور اس کی قیمت یہاں ادا کرنی ہے وصول وہاں کرنا ہے قیمت یہاں ادا کرنی ہے کس چیز سے کرنی ہے نیکی کے ساتھ کرنی ہے اللہ کی ذکر کے ساتھ کرنی ہے گناہ سے بچ کے قیمت ادا کرنی ہے یہ اس کی قیمت ہے قیمت یہاں ادا کر دے اور اپنی زندگی کو اس کوشش کے اندر کھپا دے گزار لے پھر جتنی بھی کوشش کرتا رہا جتنی بھی محنت کرتا رہا جتنا بھی نیک عمل کرتا رہا لیکن پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی جو اللہ دینے والا ہے کیونکہ کتنا جیا ساٹھ سال جیا ستر سال جیا سو سال جیا تو جب سو سال نیکی کی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر کیسے مل جائے ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کیسے مل جائے تو اس کی نیکی کا تو بدل نہیں ہو سکتا لیکن اللہ اس کی کوشش کی قدر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ایسی دنیا کے اندر رہتا تھا جہاں بہت سی رکاوٹیں تھی لیکن پھر بھی مجھے یاد رکھتا تھا پھر بھی یہ نیکی کرتا تھا پھر بھی یہ گناہ سے بچتا تھا تو اس کی سچائی پر اس کی کوشش پر پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنی قیمت لے کر آیا ہے اللہ اس پہ فضل فرما دے گا اور اپنے فضل سے وہ ٹھکانہ آتا فرما دے گا ورنہ ہمارا عمل کبھی قیمت نہیں ہو سکتا بدل نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا فضل ہوگا لیکن فضل کس پہ ہوگا فضل عمل پہ ہوگا فضل عمل پہ ہوگا عادت اللہ یہی ہے یوں تو اللہ قادر ہے کہ جس کو چاہے جنت میں بھیجنے اللہ قادر ہے لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے کوئی انسان کے عمل پہ ہوتا ہے تو جیسا بھی ٹوٹا پوٹا عمل ہے جیسی بھی صحیح اور کوشش ہے بھائی وہ جاری رکھنی چاہیے کرتے رہنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے کبھی کوشش میں کوئی خلل آ جائے کوئی رکاوٹ ہو جائے فوراں معافی مانگ لیے اللہ سے فوراں توبہ کر لے پھر نئے سرے سے شروع کر دے بس اسی طرح گرتا پڑتا اگر چلتا رہا لیکن اس دوڑ کے اندر شریک رہا تو خرید آرہ نے یوسف میں اس کا نام بھی آ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی نا تو ایک بڑیہ جو ہے وہ تھوڑا سا سوت لے کر وہ بھی قطار میں کھڑی ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کی بولی ہے تو تیرے پاس کیا چیز ہے غریب سی بڑیہ ہے اور یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے تو کہا کہ بھئی میرے پاس تو تھوڑا سا سوت ہے یہ تھوڑا سا دھاگے سوت تو پھر تو کیسے خریدے گی کہا کہ کل اللہ کو کہتو سکوں گی کہ ان خریداران یوسف میں میرا نام بھی آ جائے گا چاہے نہ خرید سکی لیکن میرا نام تو آ جائے گا تو ایسے ہی اگر ہم کوشش کرتے رہے ٹوٹی بھوٹی بھی کرتے رہے گر پڑ کے بھی چلتے رہے لیکن ہمارا وہ سفر اللہ کی طرف ہوا تو خریداران یوسف میں ہمارا نام بھی آ جائے گا اس پر اللہ کا فضل ہو جائے گا اللہ کا فضل ہو جائے گا اللہ ہم اس کی توفیق اطاف فرمائے اور آخرت کو یاد رکھنے والا بنائے اس اصلی گھر کو یاد رکھنے والا بنائے اور اس کی تیاری میں اللہ ہمیں لگنے والا بنائے وآخر دعوانا لی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا خِبْرَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللہم صلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحِمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحِمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِلْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاخْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہم اعِنَّا عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللہم بَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْغَا مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالْنِيَةِ وَالْهُدَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہم ارزخنا حبك وحب حبیبك صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزخنا شہادتاً فی سبیلك وَجَعَلْ مَوْتَنَا بِبَلَدِ رَسُولِكَ يَا اللَّهُ يَا الرَّحْمَنِ يَا الرَّحِيمِ يَا كَرِيمِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا اللَّهُمَارِ قُنَاهُمْ وَعَابْ فَرْمَا يَا اللَّهُمَارِ خَدَایَا سِدھر بُزر پرمَا يَا اللَّهُمْ اپنی محبت معارفت عطا فرمَا اپنی رضا والی زندگی یا اللَّهُنَسِيب پرمَا اپنے رضا والے کاموں کی یا اللَّهُ توفیق عطا فرمَا يَا اللَّهُ فِكْرِ آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرمَا يَا اللَّهُ دُنیا کی محبت کو دلوں سے نکال دے اے اللَّهُ عَامَالِ آخرت کا احتمام کرنے والا بنا موت سے پہلے یا اللَّهُ اس کی تیاری کرنے والا بنا اے اللَّهُ موت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمَا اپنی ملاقات کا شوق یا اللَّهُ ہمارے دلوں میں پیدا فرمَا اے اللَّهُ موت کی نفرت کو دلوں سے نکال دے اپنی ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرمَا دے یا اللَّهُ زندگی نیکی والی تقوی والی اپنے دھن اور دھیان والی عطا فرمَا اور موت بھی یا اللہ اپنے استہزار والی عطا فرما اپنی یاد والی عطا فرما بری موت سے غفلت والی موت سے حادثاتی موت سے اچانک موت سے یا اللہ حفاظت فرما اپنے دھیان والی اپنے ذکر والی یا اللہ موت عطا فرما ہماری خبروں کو جنت کا باغ بنا خبر کی تنگی سے عذاب سے اندھیرے سے حفاظت فرما ہماری خبروں کو کشادہ بھی فرما منور بھی فرما اے اللہ میدان حشر کی زلت و رسوائی سے بچا یا اللہ سبتاریت کا معاملہ فرما یہاں بھی سبتاری فرما وہاں بھی سبتاری فرما اے اللہ نہ یہاں ہماری پردہ دری فرما نہ وہاں پردہ دری فرما یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما یا اللہ سب کے دلوں کے نیکے رادوں کو تمناوں کو از غیب پورا فرما سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موزی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کو شادہ فرما رزق حلال اتا فرما آسان اتا فرما برکت والا اتا فرما کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا اپنے در کا منگتہ اور سوالی بنا یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذاتِ علی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی اتا فرما عزا کی سلامتی اتا فرما ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا لوگوں کو راحت اور خوشی اتا فرما یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا کلیمہ وحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ مہگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات اتا فرما سب کے گزر بسر کو آسان فرما اے اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما کسی کو مخلوق کے آگے رسوانہ فرما مخلوق کے آگے سوال کی زلت سے بچا جب تک کی زندگی ہے اللہ عزت آبرو والی زندگی اتا فرما رسوائی والی زندگی سے بچا ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما ہر کام میں آسانی فرما یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما کفالت بھی فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی اتا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی اتا فرما ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا ہمیشہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بلائی اتا فرما ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما یا اللہ ہمیں عفیت دارین اتا فرما ربنا تقبل منا انکہ انتا السمیح العلیم وطب علینا انکہ انتا التواب الرحیم وجز اللہ وننا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی کریم آمین آمین